موسکار بول کے لئے بازاد ہیں تیرے آج میں کیندر سرکار اور سپریم کورٹ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیندر سرکار نے کل عدالت کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ کسانوں کے آندولن میں خالستانیوں کا پرویش ہو چکا ہے اور اس سندرب میں ہم آپ کو آئی بی انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹ سے جڑا ایک ایفیڈیوٹ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں یہ کسی اور نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے سبوتوں کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ پیش کریں اور وہ بھی انٹیلیجنس بیورو کی آدھار پر انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹس کی آدھار پر آج سب سے پہلے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے چیف جیسٹس بوبڈے سپریم کورٹ کا ایک اتحاس رہا ہے جہاں آپ نے انٹیلیجنس بیورو کی ریپورٹس پر بلکل بھی وشواس نہیں کیا ہے جی ہاں میں جانتا ہوں آپ سب حیرت میں پڑ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دور نہیں چلنا پڑے گا میں آپ کو ایک ایک کر کے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ تتھے پیش کرنے والا ہوں سب سے پہلے سپریم کورٹ ججوں کے کولیجنس بیورو یعنی کی آئی بی کی ریپورٹس کو نرادھار بتایا تھا بات ہے نومبر دوہزار سولہ کی اور سپریم کورٹ کے تین ججز اور کون کون سے ججز تھے آپ کے سکرینز پر چیف جسٹس دیپک مشرا جسٹس جے چلمیشور اور جسٹس رنجن گوگوئی ان کے سامنے انٹیلیجنس بیورو کی ایک ریپورٹ آتی ہے اور یہ ریپورٹ ہوتی ہے چار ایڈوکیٹس کے بارے میں وہ ایڈوکیٹس جنہیں سپریم کورٹ پدونتی دے کر پرموشن دے کر جج بنا رہا تھا جھارکنڈ ہائی کورٹ میں انٹیلیجنس بیورو اپنی ریپورٹ میں کہتا ہے کہ ان کا پرموشن نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کے چارتر پر ڈھیروں سوال ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ کولیجم جس میں رنجن گوگوئی ہیں جسٹس چلمیشور ہیں اور اس وقت کے چیف جسٹس دیپک مشرا ہیں انہوں نے انٹیلیجنس بیورو کی اس ریپورٹ کو پوری طرح سے نرادھار بتایا اور کہا کہ ہم ان ایڈوکیٹس کو روز دیکھتے ہیں ان کے چارتر کے بارے میں ہمیں بخوبی پتا ہے تو ہمیں انٹیلیجنس بیورو نہ بتائے ہمیں آئی بھی نہ بتائے کہ ان ایڈوکیٹس کا کیا چارتر ہے جسٹس بوب دے آپ ہی کے سپریم کورٹ نے انٹیلیجنس بیورو کی دھجیاں اڑائیں تھیں تو میرا آپ سے سوال جسٹس بوب دے کہ اگر موڈی سرکار انٹیلیجنس بیورو کے ریپورٹ کے آدھار پر یہ ریپورٹ یا یہ آفیڈیوٹ پیش کر رہی ہے کہ کسان آندولن میں خالستانیوں نے پرویش کر لیا ہے تو آپ اس کی عنومتی کیوں دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں میری دوست ہیں پترکا روہینی سنگھ ان سے باتشیت ہوئی تھی پورو گرہ منتری پیچھ دمبرم کی اور پیچھ دمبرم نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس بیورو میں امومن جو ریپورٹ ہوتی ہے نا امومن وہ گپ کے آدھار پر ہوتی ہے گپ بازی ہوتی ہے ادھیک تر تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے انٹیلیجنس بیورو کا استعمال ہوا ہے ججوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسی سے جڑا میرا دوسرا مددہ ہے دلی پولیس کے کردار پر سوال اٹھانے والے جسٹس مرلیدھر کو آئی بی کے ذریعے یعنی انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے دھمکایا گیا تھا 26 فروری کی رات اچانک جسٹس مرلیدھر جو کی دلی ہائی کورٹ میں جج ہیں انہیں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ ٹرانسور کر دیا جاتا ہے رات و رات کیوں کیونکہ انہوں نے دلی دنگوں کے اندر دلی پولیس کے کردار پر سوال اٹھائے تھے اور جب ہی مددہ سانسد میں اٹھا تھا تو بھارتی جانتا پارٹی کے ایک سانسد میں آپ جانتے ہیں کیا کہا تھا کہ ہمارا مومت کھلوائیے آئی بی کی رپورٹ اگر کئی ججوں کے بارے میں سارو جنک ہو گئی تو مو چھپانا مشکل ہو جائے گا یعنی کی انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ کے ذریعے ایک جج کو بلاک میل کیا جا رہا تھا دو مثالے میں آپ کے سامنے پیش کر تو چاہوں جسٹس بوبڈے ایسے میں آپ انٹیلیجنس بیورو کو آدھار کیسے بنا سکتے ہیں کسانوں کے بارے میں مددہ نمبر تین آپ کی سکرینز پر آئی بی کام کرتا ہے گرہ منتری آمیت شاہ کے نیچے جی ہاں انٹیلیجنس بیورو گرہ منترالے کے انترگات آتا ہے اور گرہ منترالے کے سروے سروہ کون ہے آمیت شاہ آمیت شاہ کون ہے بھارتی جانتا پارٹی کے پورو ادھیاکش وہ بے شک گرہ منتری ہیں مگر ان سے زیادہ راجنی تک کوئی نہیں ہے ایسے میں کیا انٹیلیجنس بیورو پر وشواس کیا جا سکتا ہے اس کی ریپورٹ پر وشواس کیا جا سکتا ہے جو پوری طرح سے ایک راجنی تک شخصیت یعنی دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ کو ریپورٹ کر رہا ہے کیا اس مددے پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس بھوپڈے کو آپ کے سامنے اب میری چوتھی دلی انٹیلیجنس بیورو کی واہیات رپورٹس جی ہاں انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے کئی واہیات رپورٹس پیش کی گئیں اور اس کی کچھ مثال میں آپ کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو نے سپریم کورٹ کالیجیم کو ایک رپورٹ بھیجی کچھ سالوں پہلی کی بات ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جج ہیں ان کے جو ایک سملینگک ہیں یعنی گے ہیں اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہ ودیشی ہیں اور ان دو تتھیوں کے چلتے یہ دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ ہیں سیکیورٹی رسک ہیں اب یہ کیا ترک ہوا صرف اس لیے کہ وہ جج ایک گے ہیں یا سملینگک ہیں اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہ ایک فورن نیشنل ہیں تو اس سے وہ سرکشہ کے لیے خطرہ ہو جاتے ہیں آپ سو سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو کس طرح سے سوچ رہا ہے اور بات یہاں نہیں رکھتی دوستو یہ ہے سولی سوراب جی وہ ایک بہت دلچسپ قصہ بتاتے ہیں انٹیلیجنس بیورو نے ایک جج کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی کہ یہ ضرورت سے زیادہ شراب پیتا ہے اور شراب پی کے دھت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا نام اس کے ساتھیوں نے بوزر رکھ دیا تھا بعد میں سولی سوراب جی نے اس جج سے ملاقات کی تو پتا چلا کہ وہ جج ایک بھی بوند شراب کی نہیں پیتا اور بوزر اس کے دوستوں نے مزاک میں اس کا نام رکھ دیا تھا بوزر کیونکہ وہ شراب ہی نہیں پیتے تھے اس کا مزاک اڑانے کیلئے تو ہماری انٹیلیجنس بیورو اس طرح سے گپ بازی کے آدھار پر جو ہے رپورٹز بناتی ہے یہی نہیں وہ لوگ بلیک میل بھی کرتے ہیں اس طرح سے سپریم کورٹ کی ججز کو یا ہائی کورٹ کی ججز کو اب آپ کی سکرینز پر دوستوں میری پانچ بھی دلیل کہ آئی بی کے ذریعے ججزوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے آپ کی سکرینز پر اس وقت ہیں آئی بی کے پورو جوائن ڈیریکٹر خود آئی بی سے جڑے ہوئے ایم کے دھر ایم کے دھر نے کتاب لکھی تھی آپ کی سکرینز پر اوپن سیکرٹس انڈیاز انٹیلیجنس آنویلڈ اور وہ بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو کس طرح سے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے یا سرکاریں آئی بی کا استعمال کرتی ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور اس کی کچھ مثالیں انہوں نے دی ہیں ان تین چہروں پر گور کیجئے پہلا چہرہ جسٹس ٹی ایس ٹھاکر دوسرا چہرہ دو ہزار نو میں بھارت کی چیف جسٹس آف انڈیا کے جے بالکرشنن تیسرا چہرہ اس وقت پنجاب میں انٹیلیجنس بیورو کے پرمک سمید سینی آپ جانتے ہیں ٹی ایس ٹھاکر چیف جسٹس آف انڈیا کو ایک خط لکھتے ہیں تاریخ گیارہ جنوری دو ہزار دو اور اس خط میں کیا لکھتے ہیں کہ سمید سینی پنجاب کے قریب نو ججز کی غیر قانونی ڈھنگ سے فون ٹیپنگ کروا رہے ہیں اور فون ٹیپنگ کیوں کروا رہے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک جج جن کا نام ہے جسٹس مہتاب سنگل انہوں نے سی بی آئی جانچ کی سفارش کی تھی سمید سینی کے خلاف کیوں حراست میں عوید ڈھنگ سے یا غیر قانونی ڈھنگ سے جس طرح سے ایک ویقتی کی موت ہو گئی تھی اس مددے کو لے کر جسٹس مہتاب سنگل نے سمید سینی کے خلاف سی بی آئی جانچ کے عادش دے دیے تھے اور سمید سنگ سینی اسی طرح سے مہتاب سنگل کے فون ٹیپس کر با رہے تھے اس بات کا ذکر کسی اور دے نہیں بلکہ آئی بی کے پورو پرمک پورو جوائن ڈیریکٹر جو ہیں ایم کے دھر انہوں نے کیا تھا اب ہم رکھ کرتے ہیں مائی دوہزار ایک کا مائی دوہزار ایک میں آدرش کمار گویل انہیں اپوائنٹ کیا جانا تھا پنجاب اور ہریانہ کے جج کے طور پر مگر آئی بی انٹیلیجنس بیرو ان کی ریپورٹ میں لکھ دیتا ہے ہائیلی کرپٹ پرسن یعنی کی نہائیت ہی بھرشت ویقتی اس وقت یعنی کی سال دوہزار ایک میں دیش کے لاؤ منسٹر تھے یہ شخص یعنی کی سورگیے ارنجیٹلی اور ارنجیٹلی جو ہیں اس مددے پر کڑے تیور اپناتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آدرش کمار گویل کی یہ خط جو ہے راشترپتی کو جاتی ہے راشترپتی اسے واپس بھیج دیتے ہیں کیونکہ آئی بی کی ریپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نہائیت ہی کرپٹ آدمی ہے اس وقت ارنجیٹلی کہتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے نرادھار ہے وہ کرپ نہیں ہے یہی نہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ آدرش کمار گویل جو ہیں وہ نہائیت ہی ایماندار ویقتی یا ان کی گپت ریپورٹ ہے اس میں لکھ دیا تھا نہائیت ہی بھرشت ویقتی آج میں چیف جسٹس و انڈیا بوبڈے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے باقاعدہ مثالی دی ہیں جس میں انٹیلیجنس بیورو کا استعمال سرکاروں نے کیا ہے اپنے ویرودھیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور سب سے کیوں دے رہے ہیں چیف جسٹس و انڈیا کیا آپ کو یہاں پر موڈی سرکار کو لطار نہیں لگانی چاہیے ابھی تو میں اس مددے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ جن چار لوگوں کو آپ نے سمیتی میں نیوکت کیا ہے وہ سبھی بی جی پی سمرتھک ہیں ابھی تو میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں آگے کروں گا بات اور ایک سوال میں کینر سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہ دیا کہ کسان آندولن کے اندر خالستانیوں کا پرویش ہو گیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سات سوندھر پار کوئی سنستہ ہے جس کا نام ہے سکھ فور جسٹس اگر وہ اس آندولن کے بارے میں اناب شناب بیان دے رہی ہے تو آپ ہمارے کسانوں کو جواب دے کیسے بنا سکتے ہیں مثلا اگر آج سے کئی سالوں پہلے ویر ساور کرنے انگریزوں کے سامنے سر جھکا کے معافی مانگی تھی یا بھارت چھوڑو آندولن میں آر ایسس نے بھاگ نہیں لیا تھا تو کیا اس کے لئے ہم بی جے پی کو غدار بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے نا حالانکہ یہ آپ کی پیرنٹ سنستہ ہے آر ایسس اب ہی بھی وجود میں ہے تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے سات سمندر آج تیرہ تاریخ ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پندرہ تاریخ کو نووے دور کی بات چیت ہے تو دکت یہ دوستوں کہ دوہرہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا یہ دوہرہ کھیل نہ صرف کسان سمجھ رہا ہے بلکہ دیش کی جنتہ بھی سمجھ جسٹس آف انڈیا رنجن گو گوی کس طرح سے ریٹائر ہوتے ہیں اور چار مہینے بعد بی جے پی کی مدد سے وہ راج سبھا پہنچ جاتے ہیں تو یہ تمام مددے ہیں جس کی وجہ سے چیف جسٹس بوب جس سے لوگوں کے ذہن میں کسانوں کے ذہن میں دھیروں سوال ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس مددے میں عدالت دخل دے آپ جو بھی سمیتی بنائیں ہم نہیں چاہتے کہ اس سمیتی میں ہم ہم ہصہ ہوں اور جو بھوش شمانی یا جو بات کسان نے کہی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی پہلے تین چہروں پر ہم بات کرتے ہیں بھوپندر سنگ مان دوستو یہ ریپورٹ دیکھئے اس ریپورٹ کے اندر نریندر تومر سے کچھ کسان نیتا ملاقات کر رہے ہیں اپنا سمرتھن جت لانے کیلئے کسان بیلوں کو لے کر اس میں سے ایک ہیں بھوپندر سنگ مان یعنی کہ ایک شخص جو پوری طرح سے بھاجپا کا سمرتھک ہے کسان بل کا سمرتھک ہے آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ مدہ سامیتی کے سامنے جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ویرودھیوں کی بات سنے گا بات کل آج تک میں یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے جس میں نے ایک کلپ دیکھا تھا ٹویٹر پہ اور یہاں پر دو لوگ کانگریس کے نیتا گورو والل اور کسان نیتا پوش پیندر سنگھ انسے لگاتار یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ہمیں بتائیے آپ جنہیں اس سمیتی کا کیمری کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے جب ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ سے کس نے سمپرک سابط کیا آپ کو کیوں سمیتی کا حصہ بنایا گیا اور آخر کس آدھار پر یہ سمیتی بنائی گئی ہے وہ شخص جو بی جے پی کا سمر تھا تیسرا دیکھی آشوک بل کے کتنے فائدے ہیں یہ شخص آج بھی جو ہے کسان بل کے فائدے گنارہ ہے صحیح غلط وہ ایک الگ مدہ ہے اور یہ نہیں کسی نے مجھے کچھ ٹویٹس ان کے کچھ بیان جو ہیں وہ فوروڈ کی ہیں جس میں یہ شخص آشوک گلاتی پوری طرح سے پردھان جوشی انہوں نے باقاعدہ لکھائے اینی ڈائیویوشن ڈا فارم لاؤز will constrain انڈین ایگرکلچر to harness emerging global opportunities یہ سب کیا رہی ہے دوستو کہ جن چار لوگوں کی نیوکتی کی ہے سبھی کے سبھی کسان بل کے حق میں ہیں بی جی پی کے حق میں ہیں فردھان منتری ناریندر موڈی کے فان ہیں تو آپ کیا امید کر رہے ہیں کسان اس سمیتی میں آخر وشواس کیوں کرے کیا یہ مدہ اٹھایا نہیں جانا چاہیے اپنے آپ میں دوستوں حیرت میں ڈالنے والا پورا منظر بنا ہوا ہے پہلے سپریم کورٹ کیندر سرکار کی اس دلیل کو مان لیتی ہے جس میں کہتی ہے کہ کسان آندولن میں خالستانیوں کا پرویش ہو گیا ہے اور پھر آئی بی کے آدھار پر جمع کرنے کی بات کرتی ہے جب کی چیف جسٹس آنڈیا بوبڈے کو یہی پر روک لگا دینا چاہیے تھا کیونکہ میں نے کارکرم کی شروعات میں آپ کو بتایا کہ آئی بی کا استعمال کر کے کیندر سرکاروں نے خاص کر بی جی پی کی سرکاروں نے اور پہلے کانگریس کی سرکاروں نے بھی ججوں کو نشانہ بنایا ہے آخر اس مددے پر سپریم کورٹ کی خاموشی کیوں ہے دوستو میں ایک سیدھی اپیل پردھان منتری ناریندر موڈی سے کرنا چاہتا ہوں کسان سنگٹن کہہ رہے ہیں کہ 26 جنوری کو وہ راجپت پر ایک سمانان تر ٹریکٹر ریلی نکالنے والے ہیں ویسے تو مجھے سمبھو نہیں لگتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے چلتے دلی پولیس اور کسانوں کے بیچ میں سیدھا ٹکرا ہوگا اور مجھے لگتا ہے یہ ہنسک ہو سکتا ہے قائدے سے انہیں اپنے اس کارکرم کو رد کر دینا چاہیے مگر پردھان منتری میری آپ سے یہ اپیل اپیل میری آپ سے یہ ہے کہ اب تک کسان آندولن نے ہمیں یہ پرمانت کیا ہے جھوٹی اور گودی میڈیا کو کس طرح سے ایکسپوس کیا جاتا ہے اس نے باقاعدہ پرمانت کیا ہے اس نے یہ بھی پرمانت کیا ہے کہ آپ کے لاکھ پروپگینڈا کے باوجود وہ نہیں جھکا ہے اس لئے میری آپ سے اپیل کہ اب بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے اہم کو تیاغ میداری صرف آپ کی ہے اور کسی اور کی نہیں اس مددے پر میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر پرارتنا سیاست مت کیجئے کسان بھولا بھولا ہے سنگھو بارڈر پر جو کسان اپنے بچوں اپنی پریوار کی عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ بھولا بھولا ہے اور اس کو لگاتار بدنام کیا جا رہا ہے لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میری آپ سب سے اپیل پردھان منطری سے اپیل سرکار سے اپیل کہ پلیز اسے ٹارگٹ مت کیجئے اسے اپنے ساتھ ملائیے کیونکہ اگر کچھ ہنسک ہو گیا نا دوستو تو آنے والا وقت ہمیں ماف نہیں کرے گا دیش کا انداتہ ہمیں ماف نہیں کرے گا اور یہ جو وقفہ یہ جو گھٹنا کرم اتحاس کا حصہ من جائے گا وہ ہمیں نہیں ماف کرے گا اور وہ کالے اکشروں میں لکھا جائے گا پردھان منطری ناریندر موڈی کیا آپ اتحاس میں ایسے پردھان منطری plan in bengal on hold after strategists say youth would mistake it for appointment later دراصل آج یعنی کہ تیرا تاریخ کو بھارتی جنتہ پارٹی پشم بنگال کے 75 لاکھ بے روزگار یوکوں سے سمپرک ساتنے والی تھی اور انہیں ایک job assurance card دینے والی تھی کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو ہم آپ شرطیہ طور پر نوکری دیں گے مگر آپ جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے اس plan کو رد کر دیا کیوں آپ کے screens پر یہ ہیں state bjp vice president پرطاب بینر جی جنہوں نے news 18 سے باتشیت میں کہا ہم یہ جو job campaign کرنے والے تھے ہم نے اس لیے کر لیا کیونکہ یو کہیں یہ نہ سوچ نی لگ جائے کہ ہم اسے appointment letter دے رہے ہیں اور اگر ہم ستہ میں آ جائے آگئے تو کہیں وہ یہ job assurance card لے کر ہمارے دفتر یا سرکار کے پاس نہ پہنچ جائے کہ مجھے نوکری دو کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہار میں انہوں نے وعدہ کیا تھا انیس لاکھ نوکریوں کا کیا ہوا متروں کچھ نہیں ہوا یہ نہیں پردھان منطری نے دو کروڑ نوکری نہ جانے کب وعدہ کیا تھا کیا ہوا متروں کچھ نہیں ہوا جبکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے پچاس سالوں میں روزگار کو لے کر اس دیش میں اس وقت سب سے بتر حالات ہو جائیں ہو گئے ہیں اس لیے بی جے پیسے میری اپیل نو اللو بناویں بول کے لئے آزاد میں تیرے میں بست نہیں ہیں بسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار